ہریانہ میں آج کل کرشی قانونوں کو لے کر خوب سیاست ہو رہی ہے کیندری کرشی قانونوں کے خلاف پنجاب سرکار نے ایک ودھے ایک پاس کیا ہے اب اس معاملے کو لے کر بی جے پی اور کانگریس میں ٹکراو ہے اس معاملے کو لے کر ہریانہ بھاشپا نے پنجاب کے سی اے مرمیندر سنگھ اور کانگریس کو نشانے پڑھ لیا ہے ہریانہ بھاشپا عدیق شوم پرکاہش دھنکر نے کہا کہ پنجاب سرکار نے منگلوار کو جو ودھے ایک پاس کیے ہیں ان کا کوئی آدھار نہیں ہے ان قانونوں کے ذریعے پنجاب سرکار نے اپنے کسانوں کی آزادی کو چھیل لیا ہے اس ودھے ایک کے قانون بن جانے کے بعد کسانوں کے سامنے دقتیں پیش آئیں گی سرکار نے کسانوں کے لیے قانون تو بنا دیا ہے لیکن سیزن ختم ہونے کے بعد اپچ خرید کی گارنٹی نہیں دی ہے فصل خرید سیزن ختم ہونے کے بعد جب مارکٹ میں کرشی اپچ کا بھاو گم ہوتا ہے تو کسانوں کی اپچ کی خرید نہیں ہوگی انہوں نے کہا کہ کینڈر سرکار نے حالی میں پاس کیے گئے کسی قانونوں میں کسانوں کو منمرضی سے فصل بیچنے کی آزادی دی ہے اس کے علاوہ کسان اپنی مرضی سے مارکٹنگ بھی کر سکتے ہیں لیکن پنجاب ودھان صبح میں پارت قانون کے لاغو ہو جانے کے بعد یہ آزادی ختم ہو جائے گی اس کے علاوہ پنجاب ودھان صبح سے پارت قانون کے بعد آرتیوں اور کسانوں کے بیچ وشواز ختم ہو جائے گا ساتھی آرتیوں کے اوپر ایف آئی آر درج ہونے کا راستہ بھی کھل جائے گا کیونکہ ضرورت پڑھنے پر یدی کسان کسی آرتی کو نیونتم سمرتھن مولے سے کم دام پر اپنی فصل بھیجتا ہے تو وہ بعد میں آرتی پر معاملہ بھی درج کروا سکتا ہے اس نے مونگ ا tracked تو مونگ خریدنے کی دلہن تلہن خریدنے کی اور موٹے اناج خریدنے کی کوئی جمعہ واری اپنے پر نہیں لی اگر سچے عرثوں میں کسان ہی تیسی ہے پنجاب کی ورطمان سرکار تو باقی اناجوں کی خریدنے کی جمعہ واری جیسے ہریانا سرکار خریدری ہے اس پرکار سے جمعہ واری لیتی جیسے ہم باجرا خرید رہے ہیں جیسے ہم مونگ خرید رہے ہیں جیسے ہم سرسوں خریدتے ہیں اس معاملے میں پتلی گلی سے نکل گئے دھنکر نے کہا کہ پنجاب کی کانگریز سرکار دوارہ لائے گئے کرشی سنشودھن ودیک سمادھان نہیں ہے کانگریز کسانوں کو بھرم میں ڈال کر اپنی راجنی تک چالیں چل رہی ہے پنجاب سرکار نے کیول انہی فصلوں کو کیندری کا رادیہ دیش پاس کروایا ہے جو کیندر سرکار خریدتی ہے جن دلہن اور تلہن کی فصلوں کو راج سرکار خریدتی ہے ان پر ایم ایس پی کی گیرنٹی کو لے کر پنجاب سرکار پتلی گری سے نکل گئی کیندر پنجاب میں دھان کی خرید پر لگ بھگ 32 ہزار کروڑ اور ہڈیانہ میں سارڑھے 12 ہزار کروڑ خرچ کرتا ہے پھر بھی کیول کیندر کا ویروت کرنے کے نام پر کسانوں کی آزادی چھینتے ہوئے قانون بنانا ترک سنگت نہیں ہے انہوں نے کہا ہے کہ کانگریز برودہ اک چناو میں اپنے اس طرح سے گر رہی ہے بی جے پی نے پچھلے چناو میں بھی تین کھلاریوں کو میدان میں اتارا تھا اس اپ چناو میں بھی ایک انتلاشتری کھلاری کو امیدوار بنایا گیا ہے بازپا برودہ میں وکاس کے مدے پر چناو لڑ رہی ہے اور بھاری متوں سے چناو میں جیت گرش کرے گی